موسیقی آج ہم پڑھیں گے نیورانز کی ٹائپ کے بارے میں نیورانز ہمارے پاس ہوتے کیا ہیں نیورانز بیسیکلی ہمارے پاس ہیں that is known as the basic unit of nervous system لکھے لیتے ہیں that is basic unit بنیادی اکائی ہے کس چیز کی nervous system کی نیورانز کیا ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے نیورانز پائے جاتے ہیں اور وہ انفرمیشن لے کے آتے ہیں بوڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ سے اور پھر برین سے انفرمیشن لے کے جاتے ہیں اب نیورانز جو ہیں ہیمن بوڈی میں موجود ہیں تقریباً بیلینز کی تعداد میں بیلینز آف نیورانز جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اگر ہم بات کریں نیورانز کی فنکشن کے بارے میں تو فنکشن کے بیس پہ ہم نیوران کو کلاسیفائی کرتے ہیں ان بیلینز آف نیورانز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو تری گروپس ایک کو ہم کہتے ہیں سنسری نیوران ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی that is سنسری نیوران جس کے نام سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کس چیز کو ڈیٹیک کرتا ہے کسی بھی سنس کو ڈیٹیک کر سکتا ہے that is سنس آف تچ سنس آف سمیل سنس آف سائٹ سنس آف ہیرنگ سب کو یہ ڈیٹیک کر سکتا ہے اس کے بعد that is known as an interneuron interneuron جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں برین میں اور انہیں کبھی کبھی جو ہے ہم کہتے ہیں associated neuron ہم لکھ پہ لیتے ہیں یہاں پہ that is known as an associated neuron ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس second type ہے neurons کی اس کے بعد جو ہمارے پاس third type ہے neurons کی جو کہ information لے کے جاتے ہیں towards the body انہیں ہم کہتے ہیں motor neuron ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں that is motor neuron تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کس چیز کے بارے میں sensory neurons کے بارے میں کسی بھی sense کو یہ کیا کرتے ہیں detect کرتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں detect کرتے ہیں جی کس چیز کو کسی بھی sense کو ٹھیک ہے لکھ لیتے ہیں that is sense ہمارے پاس five senses ہوتے ہیں اب detect کہاں سے کریں گے receptor سے کرتے ہیں receptor سے detect کرنے کے بعد جو ہے اس information کو وہ لے جاتے ہیں towards the brain ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے ہیں کس کی طرف towards brain اور spinal cord یہاں پہ ملک نے لکھ لیا that is brain اور اس کے علاوہ spinal cord اب brain اور spinal cord دونوں کو ملا کے ہم اسے کہتے ہیں central nervous system اب ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس کی through ہم سمجھ سکیں گے کہ sensory neuron ہوتے کس طرح ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ڈائیگرام آگئی اب اس کو ہم لیبل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس پارٹ کا کیا function ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس this is known یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے cell body ہم لکھ لیتے ہیں that is cell body ٹھیک ہے جی cell body میں ہمارے پاس موجود ہیں nucleus ٹھیک ہے color کو change کر دیتے ہیں تاکہ prominent نظر ہے that is nucleus ٹھیک ہے جی nucleus کے علاوہ ہمارے پاس یہ کیا ہیں دی ہمارے پاس exons ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہیں dendrites ہم لکھ لیتے ہیں that is dendrites ٹھیک ہے dendrites terminal ہے ٹھیک ہے dendrites کی terminals ٹھیک ہو گیا اب ان کا proper function بھی ہے exon کا function کیا ہے exon کا function یہ ہے کہ یہ information لے کے جاتا ہے away from the cell body ہمارے پاس یہ cell body ہے جس میں nucleus اور dendrites آ جاتا ہے میں نیچے لکھ دیتا ہوں بلکہ میں اوپر لکھ چکا ہوں that is cell body جس میں ہمارے پاس dendrites اور nucleus آ جاتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی exon ہے جو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اور ایک ہی ہمارے پاس جو ہے اس میں dendrites جو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اب اگر ہم بات کریں تو اس کی body کو cover کیا ہے ایک sheet جسے ہم کہتے ہیں myeline sheet ٹھیک ہے لکھ لیتا ہے that is myeline myeline sheet لکھ لیتا ہے s e a t h ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کے ہمارے پاس depressions ہیں ان depressions کو ہم کہتے ہیں node of رینویر ٹھیک ہے جی node of رینویر کا کیا function ہے node of رینویر کا یہ function ہے کہ یہ کیونکہ myeline sheet کیا ہوتی ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس insulator ہوتی ہے تو node of رینویر کیا کرتا ہے جب کوئی information پاس ہوتی ہے تو یہ ان points پہ jump کرتی ہے یہاں سے یوں jump کرے گی پھر سوری یہاں سے یوں یہاں سے پھر اس میں اور پھر next one میں تو یوں information speed up ہو جاتی ہے اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور اس phenomenon کو ہم کہتے ہیں salted tree ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایس known as a exonal terminal جو کہ attach ہوتے towards the brain اب brain میں جب information پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر ہمارے لیے ایک دوسرا neurons پائے جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں inter neuron ٹھیک ہے جی ہم لکھلیتے ہیں یہاں پہ that is known as a inter neuron so inter neuron کو ہم associated neurons بھی کہتے ہیں relay neurons بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس exon اور dendrites ہوتے ہیں وہ کئی سارے ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اب اس diagram کو بھی ہم ساتھ ساتھ label کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کیا پار پائے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے that is known as a dendrites ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس dendrites ہیں نیوکلیس ہے نیوکلیس کا کیا فنکشن ہے کہ یہ کسی بھی فنکشن جتنے بھی سیل ہے سب کی فنکشن اس سیل کا جتنا بھی فنکشن اسے کنٹرول کرتا ہے دونوں مل کے کیا بناتے ہیں سیل باڈی نیوکلیس ڈینڈرائیس اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے ایکزون اور ایکزون کا فنکشن کیا ہے کہ یہ میسج کو لے جاتا ہے آوی فرام باڈی ٹھیک ہے جی اب انٹر نیوران کیا کرتا ہے یہ انفرمیشن جو ہے یہ موجود ہے جی موجود ہے کہا پہ ان برین برین میں جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ریسیو کرتا ہے انفرمیشن کو ٹھیک ہے کس چیز سے ریسیو کرتا ہے جی یہ ریسیو کرتا ہے فرام دی سنسری نیوران اور انہیں پھر سٹیڈی کرتا ہے انٹرپرڈ کرتا ہے اور انٹرپرڈ کرنے کے بعد انہیں کیا کردیتا ہے ہم لکھتے ہیں یہ انفرمیشن کو انٹرپرڈ کرتا ہے ٹھیک ہے انٹرپرڈ کرنے کے بعد ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس کس چیز کو موٹر نیوران تو ہم لیتے ہیں موٹر نیوران کو اب انفرمیشن جو ہے اب کچھ یوں ہوگی ریسیپٹرز نے ہیٹ کو دیتے ہیں وہاں سے سنسری نیوران نے ہیٹ کے اس انفرمیشن کو لے کے برین کے پاس لے گیا برین میں موجود تھے ہمارے پاس انٹر نیوران انٹر نیوران کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی گرم چیز ہے اب اس نے اس طرح کے دوسرے پارٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تاکہ بوڈی ہیلپ آؤٹ کر سکے کس چیز کو اس چیز سے بچنے کے لئے تو اب ہمارے پاس تیسرے نیوران ہے اسے ہم کہتے ہیں موٹر نیوران تو ہم یہاں پہ لگ پی لیتے ہیں اور ڈائیگرام بھی ساتھ ساتھ لیبل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس ہے موٹر نیوران سے اور پھر اس انفرمیشن کو میں یہاں پہ لیتا ہوں ریلی نیوران کیونکہ انٹر نیوران کو ہم ریلی نیوران بھی کہتے ہیں اب انفرمیشن جب اس نے لی لی انٹر نیوران سے تو وہ اسے دے دے گا تو ایفیکٹرز اب وہ ایفیکٹرز جو ہیں ہمارے پاس یہ دو طرح ہی کریں گے ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے ایک اگزون ہے اور بہت سارے جو ہیں ان کے پاس ڈینڈرائیڈز ہیں ٹھیک ہے مینی ڈینڈرائیڈز ہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی that is ڈینڈرائیڈز اور ایک ہی اس کے پاس اگزون ہوتا ہے that is اگزون ٹھیک ہے اب انفرمیشن کہا let's suppose باڈی نے ہیڈ فیل کی سکن کیا تھی ریسیپٹر سکن سی انفرمیشن لی کس نے سنسری نیوران نے اس کو پہنچا دیا ٹورز دا برین موجود تھے ہمارے پاس کون that is انٹر نیوران انٹر نیوران نے اس کو سٹڈی کیا انٹرپیٹ کیا اور پھر اسے پہنچا دیا ٹورز دا موٹر نیوران موٹر نیوران مسل کے پاس گئے مسل کنٹریکٹ ہوئے وہ ہمارے پاس کہا ایفیکٹر تھے ان کی کنٹریکشن کی وجہ سے ہم نے ہاتھ پیچھے اٹھا دیا تو یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سسٹم تھا جو کہ ہم نے پڑھا جس میں ایک کمپلیٹ ایکشن پرفارم کیا گیا یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو لیبل کریں ہمارے پاس ڈینڈرائٹس ہیں ٹھیک ہے جی that is ڈینڈرائٹس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس نیوکلیس موجود ہے ان دونوں کو اکٹے ہم کیا کہتے ہیں سیل بوڈی اس کے پاس that is known as اگزون یہ اگزون ہے یہ اگزون کے ٹرمینل ہیں ہم لکھ لیتے ہیں that is اگزون ٹرمینل اور اس کے بعد ہمیں یہ نظر آرہے ہیں یہ dot that is شوان سیل شوان سیل کیا کرتا ہے شوان سیل کا فنکشن یہ ہے کہ یہ سیکریٹ کرتا ہے میلین شید کو ٹھیک ہے ہمارے پاس نوڈ آف رینویر ہے یہ ہمارے پاس سیل کا سرکچر ہوا کمپلیٹ نیوران کا اور یہ ہمارے پاس کمپلیٹ سرکچر بن گیا اس چیز کا موٹر نیوران کا سنسری نیوران کا اور اس کے علاوہ ریلی نیوران کا تو آج ہم نے ان سب کے بارے میں پڑھا